بحار میں پہلوانی کا سلسلہ پہلے چلتے رہتا تھا لیکن اب بحار سے پہلوانی اور پہلوان دونوں گائب ہو گئے ہیں لیکن اب ہی ہمارے ساتھ بحار کے جو پورو منطری ہیں ددن یادب جو ددن پہلوان کے بھی نام سے جانے جاتے ہیں وہ اب اس پہلوانی کو پھر سے نئے سیرے سے شروع کرنے جا رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے ان سے جڑیں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخرکار اب وہ ایسا کیا کچھ کرنے والے ہیں جس سے پھر سے بحار میں پہلوان کا جو جمابڑا ہے وہ لگے گا ساتھ ساتھ پہلوانی کی شروعات ہوگی ہم بات کریں گے ان سے ددن یادب ہیں ہمارے ساتھ ان سے کی آخرکار کیا کچھ ایسا ہوا کہ پہلے پہلوانی ختم ہو گئی دیکھئے پہلوانی پہلے یہاں بحار کے لوگ کرتے تھے یا پورے بھارت میں ہر گاؤں میں اکھاڑا رہتا تھا ہر گاؤں کے ہر جاتی بیادری کے لوگ اکھاڑا پر جاتے تھے مٹی لگاتے تھے اپنے بچے کو بھی لے جاتے تھے بچہ کو اچھا اچھا بھوجن کارا کے اپنا پہلوان بانانے کا کوشش کرتے تھے پہلوانی سے بہت لاب تھا ہمارا بیہار بہت مجھگوط تھا اس ماملہ میں اس لیے کہ ہمارا بیہار مجھگوط تھا تب یہیں سے مہاتمہ گاندی کا الدولن کی شروعات ہوا یہ ایسا اکھڑا بیانسالہ ہے جس میں ہر جاتی بیادری کے لوگ جاتے ہیں یہ سمتہ ملکہ استھاپیت کرتا تھا پہلوانی سے پورے اپنا جلا جوارگاؤں کا نام ہوتا تھا اب یہ پرامپرا میٹھتا جا رہا ہے بیہار سے قریب قریب شماپکے کنگار پر ہے اور پہلوانی کو پورے دیش میں ایک سمان مل رہا ہے جیسے آپ کا دیکھ رہے ہیں سوسیل پہلوان ہو یا جو ابھی نیا نیا اولمپک میں ابھی لڑکا جو آئے ہیں اس لیے بیہار دیش میں بیکاس ہو رہا ہے اب پہلوانوں پر سرکار بھی دیان دے رہا ہے اب پہلوان میں ہریانہ ہو پنجاب ہو اتر پردیش ہو ہر جگہ پہلوانوں کے پہلوانوں میں بھی ہمارا جو بھی اچھے پہلوان نکل جاتا ہے اسے مدی پردیش سے اور مہاراستے اور ہریانہ پنجاب دیش بھی انسپیکٹر میں ڈائریک برتی کرتا ہے ہمارا کرتار پہلوان آئی ایس کے روپ میں ہے اس لیے پہلوانی میں تو آج جو سبدا ہے جو آج بیوستہ ہے جو پہلوانوں میں پیسہ مل رہا ہے آج راج سرکار سے کندر سرکار سے بیوستائی سے بڑے بڑے پہلوان ہو جانے پر بہت مطلب پرتیشتہ بھی ملتا ہے دیش کے نام بھی ہوتا ہے اور آپ کا ان کو سکھانے پینے کے لیے نوکری کی بیوستہ بھی ہوتی ہے سرکار کے طرف سے اور آپ کا وہاں پر پیسے کی بھی کوئی ابحاو نہیں رہتا ہے اس لیے ہم جو ہریانہ پنجاب میں دلی میں جو پرمپرہ چلتی آ رہی ہے آج کے دن میں دلی ہریانہ پنجاب مہاراستے اور جپان اوپان تو بہت آگے ہیں پہلوانی میں اس لیے ہم پہلوانی کو پھر سے بیار کے ہر گاؤں میں گھومیں گے جائیں گے کہیں گے کہ آپ لوگ اپنا گاؤں میں جو پہلے اکھڑا تھا وہ اسے اکھڑا کھولیے گاؤں سے باہر ہر بچہ کھولے چلیے ہر بچہ کو اچھا سے دودھ بھوجن کرائیے اور ہر بچہ جو پہلوان نکلے گا اس کو نوکری ملے گا نوکری کا بھی آرکھن ہے پوری دیش کے اندر اس لیے ہم اپنا بچہوں کو بیار کے جو پہلے کی سنسکرتی اور پرامپرہ رہی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہمارے راستی ادھیک راستی مہات سچیو راستی چیرمین سارے بڑے بڑے پہلوان دیش کے جو ہیں جو ہمارا پاتی کا اوہ کرشنی میموریال ای آپ کا موریا ہوتل میں اگارہ بجے دن میں سارے لوگ آئیں گے اس پر گمبیر بیچار کر کے اس کو گاؤں گاؤں میں پھیلانے کا ہم لوگ کوسیز کریں گے بیہار کے ہر گاؤں میں ہم جا کر آخرا کھنوانے کا کام کریں گے اور یہ جو پہلوانی کی پرامپرہ ہے جو ہمارا بیہار کے بعد دیش میں ابھی ہمارے بیہار میں کہ آپ جان رہے ہیں کہ بیہار میں بھی اچھا پہلوان جو ہے وہ آپ کا پولیس میں نکری کرتا ہے اور پہلوانی سے ہی آپ کا دس ارد پہلوان یہاں ڈی آئی جی ہیں کرتار پہلوان آئیے سے ہریانہ پنجاب میں اور آپ کا بنارز میں کتنا پہلوان ڈی ایس پی کے روپ میں ڈیپٹی کر رہا ہے تو اس لیے اس پرامپرہ کو قائم کرنے کے لیے ہم ساتھ تاریخ کو آپ کا موریا ہوتل میں پرگرام رکھے ہیں اس کے بعد ہم پورے بیہار کے گاؤں گاؤں میں جا کر اس پرامپرہ کو قائم کرنے کے لیے شروعات کرانے کا کام کریں گے بیہار کے آپ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں جائیں گے لیکن سندیش کیا ہوگا کس طریقے سے آپ ان لوگوں کے لیے کچھ آگے بھی کریں گے کیا صرف کہا جائے سمجھائیں گے یا آگے ان کے لیے کسی پرکار کا کوئی یوجنہ بھی لائیں گے دیکھئے جیسے ہم ڈمران بیدان سمہ سے بیدھائک تھے ہم بیدھائک تھے تو ہم بہت سا بیانسالہ بنایا بیانسالہ بھی مطلب کی جہاں جہاں کل لڑکا دو چار دست کرتا ہے محنت کسر کسر کرتا ہے اور ہم تو سمجھئے کہ بھارت سرکار جو بھی اس میں صوبیدہ ملنا چاہیے یا نوکری کی معاملہ ہو ہم نوکری میں آرانکشن کی معاملہ ہو ساری سمسیہ کو لے کر ہم گاؤں میں جائیں گے لوگوں کو سجاؤ دیں گے جو بھی صوبیدہ سرکار سے ملے گا کھیل منترالے سے ملے گا وہ گاؤں تک پہنچانے ہم کام کریں گے جرورت پڑے گا تو جس گاؤں میں اکھڑا کھوننے کے لیے اکھڑا کی ماتی بھرنے کے لیے ایسا جرورت پڑے گا تو ہر گاؤں میں اپنا طرف سے ہم بیرلوری اہر پریورت انسطان کے ماتیم سے اکھڑا بھی کھونوائیں گے بلکہ یہ تھے ہمارے ساتھ ددن پہلوان جو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ددن پہلوان ہمارے ساتھ موجود تھے اور کئی طرح کہ انہوں نے بات کہی ہے کہ تمام جہاں پہلوانی ہوتی تھی اور پہلوانی ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی شروعات پھر سے یہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹے پہلوان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی پہلوانی کرتے ہیں کیا نام ہے میرے نام ہے کرانویر پہلوانی کرنا اچھا لگتا ہے سوک ہے اچھا لگتا ہے پڑتے بھی ہیں کس کلاس میں آپ کبھی پہلوانی کیے ہیں کہیں لڑے ہیں کسی لڑے تھے کہاں لڑے تھے بنارس جیتے تھے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں پہلوانی کر کے میں اپنے دیش کا نام روسن کرنا چاہتے ہیں بلکل چھوٹے سے بچے ہیں اور انہوں نے پہلوانی کیا ہے اور یہ دیش کا نام روسن کرنا چاہتے ہیں علاکہ جس طریقے سے بیہار سے پہلوانی کا جو سلسلہ ہے جو پہلوانوں کی سنکھیا ہے وہ کم گئی ہے تو اب پھر سے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے یہ ایک اچھی پہل کہلے اور بھی اپڈیٹس تک ہمیں اس پونیشن کے ساتھ نمسکار